نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری میں وفات ہو گئی مسلم و غیر مسلم جتنی بھی سیرت نگار تاریخ لکھنے والے ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دردنات ناک واقعہ بارہ ربی الاول دس ہجری کو واقع ہوا تھا جس سے سیرت اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور اگر آپ انتقال نہیں فرمائے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کو دفن کیوں کرتے اور اس وقت امت محمدیہ کس مسئبت میں ہیں کس قسم پرسک کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے اگر آپ باحیات ہوتے تو آپ یہ ساری پریشانیاں دیکھنا گوارا ہرگز نہیں کرتے آپ آتے اور امت کو سجھاؤ دیتے مشورہ دیتے اور امت کی طرف سے آپ جہاد کرتے اور امت پر جو آئے ہوئی مشاقل ہیں مسئبت ہیں ان کو دور کرنے کے لئے آپ کو ششیں کرتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا نہ کسی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے اب آئیے قرآن اور حدیث سے ہم اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں ہیں وہ وفات پا چکے ہیں انتقال فرما چکے ہیں اور وہ زمین کے اندر مسجد نبوی کے ماہ عائشہ کے حجرہ میں مدینہ منورہ کے اندر آپ آرام فرما ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسول افئم مات او قتلان قلبتم علاقابكم ومن ینقلب علاقبی فلن یدر اللہ شیع وسید اللہ الشاکرین سورہ علی عمران آیت نمبر 144 اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر صرف ایک رسول ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے آئے اور گزر چکے یہ فطرت ہے اللہ تبارک و تعالی کی بنائے ہوئی یہ بنائے ہوا نظام ہے فئم مات اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں او قتل یا شہادت پالیں تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤگے انقلبتم علاقابکم تم لوگ مرتد ہو جائے گے الٹے پاؤں پھر جاؤگے ومن ینقلب علاقبی ہے اور جو الٹے پاؤں پھرے گا فلن یدر اللہ شیع تو وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اور اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء آیت نمبر 35-34 کہ ہم نے آپ سے پہلے نبی محترم کسی انسان کے لیے کسی بشر کے لیے ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی اگر آپ انتقال فرما جائیں گے تو کیا یہ کافر لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور اس آیت دونوں آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں اب ہمارے بیچ نہیں ہیں اور بھی آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کہ آپ بھی انتقال فرمانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں ان تینوں آیتوں سے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں اس دنیا میں اب نہیں ہیں حدیث میں آیا ہے مائی عائش رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے مرض الموت میں تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک روز اجازت لے کر کے چلے گئے کہ اللہ کے نبی میں زیادہ دن ہو گیا گھر سے آئے ہوئے میں تھوڑا جاتا ہوں بال بچوں سے کی خبر لے کر کے آتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی لیکن ابو بکر جو ہی گئے تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیاں تشریف لے گئے ابو بکر کو پتا چلا وہ دوڑے ہوئے آئے اور حتی نزل اترے گھوڑے سے فدخل المسجدہ اور مسجد میں داخل ہوئے فلم یکلمن ناس حتی دخل عائش رضی اللہ تعالیٰ انہا تو کسی سے گفتگو نہیں کی یہاں تک عائش رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آئے فتیم ممن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا ارادہ کیا وہو مسجد ببردن حبرتن یہ لمبی حدیث ہے لمبی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دھاری دار یمنی چادر آپ کے اوپر رکھی گئی تھی پہ آپ کے چہرہ کو کھولا اور آپ کا بوسہ دیا پھر رویا ابو بکر روئے اور کہا سن لیجئے یہ حدیث کو کہ آپ پر اللہ تعالیٰ دو موت کبھی بھی جمع نہیں کر سکتا اور جو موت آپ پر اللہ نے لکھ دیا تھا وہ آپ حاصل کر چکے ہیں آپ مر چکے ہیں اندخال کر چکے ہیں یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا جملہ ہے ہمارا جملہ نہیں ہے اب ایک لمبی حدیث ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ننگی تلوار لیے وہے کھڑے تھے کہا کوئی کہہ دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تو اس کی گردن اڑا دوں گا تو آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ممبر پر چڑھے اور چڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی اور بیان کرنے کے بعد فرمایا کیا فرمایا دیکھیں تاریخی جملہ اما بعد فمن کان منکم یعبدو محمدن فإن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد مات تم میں کا کوئی شخص محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں ومن کان یعبدو اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرنے والا ہے اب لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم گویا کہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس قسم کی بھی آیت نازل ہوئی ہے یہاں تک ابوبکر نے اس کی تلاوت کی فَتَلَقَّهَا مِنْهُ النَّاسِ فَمَا يُسْمَعُ بَشْءُ إِلَّا اِطْلُوهَا تو اس دن سے لوگ اس آیت کو پڑھتے ہی رہ گئے ورد کرتے رہ گئے یہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی بخاری شریف حدیث نمبر بارہ سو اکتالیس میں تو میرے بھائیو دوستو اس حدیث سے کھلے عام واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہے وہ انتقال فرما گیا اور دلیل ہے حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں رہے پھر ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بنائے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تکفین تدفین کا معاملہ کیا گیا یہ ساری چیزیں دلالت اس بات پر کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ آئی مراز طلب کرنے کے لئے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کسی زندہ کی بھی مراز تقسیم ہوتی ہے تو ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی چھوڑتے ہیں وہ امت کے لئے ہے انبیاء کرام صرف علم مراز چھوڑتے ہیں نبوت کا جو علم ہے اس کو چھوڑتے ہیں تو میرے بھائیو دوستو اس سب سے پتا چلا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہے اس جبن میں ایک لطیفہ علمی لطیفہ سن لیں کہ ایک آدمی نے کسی ایسے عالم سے پوچھا جس کا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو اس شخص سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ میت کا بوسہ لینا جائز ہے دلیل کے ساتھ بتائیے تو اس عالم نے کہا کہ بالکل جائز ہے میت کا بوسہ لینا دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا جب آپ کی وفات ہو گئی اس دریافت کرنے والے آدمی نے پوچھا کہ یہ تو بڑی اچھی آپ نے دلیل دی لیکن آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہی نہیں ہیں پھر یہ دلیل سے آپ نے استدلال کیسے کیا یہ سن کر کہ وہ مولوی بغلے جھاکنا شروع کر دیا تو میرے بھائیو دوستو ان سارے تفاصیل سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہیں وہ انتقال فرما چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عالی درجہ سب سے عزت کی جگہ پر ہے